السلام علیکم دوستوں میں ہوں آپ کا دوست احمد حارون اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل احمد سفریم امید کرتا ہوں کہ آپ سب قیلیت سے ہوں گے عدیم ترین فن سنگ تراشی پاکستان کے تاریخی شہر ٹیکسلا کی پہچان ہے انگ تراشی کا تاریخی پس منظر اور موجودہ دور میں اس کے زباد کی مکمل داستان ہم اس ویڈیو میں آپ کے لئے لے کر آئے ہیں دنیا میں جہاں کہیں بھی زندگی کے قدیم آثار دریافت ہوئے ہیں اس میں سنگ تراشی ایک بنیادی انصر رہا ہے اگرچہ سنگ تراشی کی تاریخ ہزاروں سال پرانی بتائی جاتی ہے راہم پتروں کے شہر ٹیکسلا میں سنگ تراشی کی تاریخ چٹیس صدی قبل مسیح سے جانی جاتی ہے یہاں پر اسون کا آغاز بندارہ آٹھ سی اس کے بانی مدمت کے پہرکار اور یونانی تھے پندارہ تہذیب کے لوگ سنگ تراشی، مجسمہ سازی، تصویر کشی اور نقش نگار کے ماہر تھے جس کے آثار آج بھی موجود ہے اسلام کی آمد کے بعد اکسلام اکثریت اب مسلمانوں کی ہے جو فن سنگ تراشی کے ماہر ہے تاہم وہ اس فن کو آج کل کے حالات کے مطابق استعمال کرتے ہوئے ارائشی پتر، ہوارے، لنگریان، پتر کے ضرور، ڈیکوریشن پیسز، پنپارے اور نقش نگار والی قبریں بنا رہے ہیں جو ملک بر میں پسند کی جاتے ہیں اور ملک کے تمام علاقوں میں بیجے جاتے ہیں محمد ریاض کا خاندان پچھلے کئی نسلوں سے سنگ تراشی کے فن سے جڑا ہوا ہے اور محمد ریاض 35 سالوں سے سنگ تراشی کا کام کر رہا ہے میرا یہ دادا کام کرتا تھا، پھر میرے والد صاحب کام کرتے تھے پھر ان سے میں نے سیکھا ہے، پھر اسے بعد جڑے نے مطلئے اس طرح چلنا ہے پنچالی سال میری عمر ہو گئی ہے، دس سال کا تھا میں کام شروع کیا صبح آٹھ نو وزے آنے ہاں، شامی پانچ وزے تک کم کرنے ہاں اور یہ اٹھاسی جو پیس ملتا ہے، چھوٹا جو رہو پینٹ روپے ہیں کہ مشکل میں چار، ساڑھے چار، پانچ سو روپے بنتا ہے ایک سات جاٹھ مشکل سے بنتے ہیں دلکش اور خوبصورت نظر آنے والی پتر کی مصنوعات محنت و مشکل سے برے مختلف مراحل سے گزر کر بنتے ہیں اور اس کے لئے ملک کے مختلف حصوں سے پتر لائے جاتے ہیں بہت سے پتھر مختلف شروع سے بھی آئے جاتے ہیں ہمارا ٹکسلیوری پاہری سے پتھر آتا ہے پتھر گرینائٹ جو ہے یہ اگری کی طرف سے آ رہا ہے ملسلے کی طرف سے اس کے بعد ماربل گنویر کی طرف سے آ رہا ہے پتھر آنے کے بعد اس کے بعد یہ کریگار خود بناتے ہیں اپنے ہاتھ سے آٹسے بناتے کے بعد اس کے بعد وہ مشین والے بناتے ہیں ننگری بغیرہ بناتے ہیں اس کے بعد پارش والے کے پاس جاتی ہیں وہ پارش کرتے ہیں پارش ہونے کے بعد یہ پینٹنگ بغیرہ ہوتی ہے پینٹنگ ہو کے یہ پھر تیار ہو جاتی ہے یہ چیزیں پورے پاکستان میں جاتی ہیں خابر سے لے کر کراچی تک پارچنار رکھ کے جیلے جاتی ہیں آج کل سنتراشی میں زیادہ محنت و مشقبت کے باوجود مزدور کی عجرت نہ ہونے کے برابر ہے اور اس کام میں ذرہ سی غفلت جسمانی نقصان کا باعث بن سکتی ہے اس باعث یہ میں اکھی کے پتھر لگا گے اس سے نظر چلی جئیے اس نے پوریان نہیں آیا اس کے علاوہ کوئی قابلی ذکر سرپرستی نہ ہونے کی وجہ سے یہ تاریخیفاً زوال کا شکار ہو کر احسطہ احسطہ ختم ہوتا جا رہا ہے یہ لنگری کا زبان کے پاس گئی ہے ساڑے میں نے کیا لیو نہیں دیا کرنا پتھر کیا لاؤنی اس میہ سا میں نے کوئی نہیں دیا بکایا بھی جاڑی خرچہ ہونا ہے اوزار اسی سی کرا نے وہاستا جاڑے آپنا خرچہ ہونا ہے پھر اسو بات جاڑی روٹی آپڑی ہونے چا آپڑی ہونے ہے اس کے سارے مجھلے نظام پورا کرنا پہنے اسی کرے نے چھے بندے ہیں اوچی ساڑے گزارہ نہیں ہونا کہ ملے بچے میں ہی چاہنا ہوا یارے کم نہ سکھوں کہ پڑھن رہے کھنا گے تو یہ اور کم سکھا ہوا اسے بہت مشکل بزار ہے سنکراشی کی مدد سے بننے والی مصنوعات کو بہنالاقوانی مارکٹ میں متعرف کرانے حکومت کے طرف سے اس پنگ کے ماہرین کو سہولیات دینے اور یونیورسٹری کے سطح پر آرٹ اینڈ ڈیزائن کے شعبے میں سنکراشی کو جدید تقاضوں کے مطابق پڑھانے سے نہ صرف ملکی اور غیر ملکی ذر مبادلہ کو بڑھا جا سکتا ہے بلکہ اس تاریخی فن اور ثقافت کو بھی زندہ رکھا جا سکتا ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک شیئر اور ہماری چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری تمام نئی آنے والی دلچسپ اور سہلنگیز ویڈیوز کی انٹرکیشن بروقت ملتی رہے کمنٹ میں اپنی رائے دینا نہ بولیے اگلی ویڈیو تک اجازت رہتا ہوں اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہوں شکریہ